اسلام علیکم دوستو پاک ٹیلٹ نیٹی ٹو میں خوش شام دید تحریک لبائق پاکستان کے سربرا علامہ سعد حسین رسوی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سروت اجاز قادری اس کے علاوہ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان سے جو ملاقات کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے اتحاد اہل سنت کے حوالے سے بہت بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ جانتے ہیں کہ پاک ٹیلٹ نیٹی ٹو نے ہمیشہ اتحاد اہل سنت کی بات کی ہے اہل سنت کو ایک پیج پر کھڑا کرنے کے لیے ہم سلسل کوشش کر رہے ہیں اس میں کون سی بڑی بڑی رکافتیں ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور علامہ سعد حسین رسوی کی ملاقات کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ناظرین ملاقات سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک لبائک پاکستان کے کچھ کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک لبائک پاکستان اکیلی ہی دوسری تمام جماعتوں کو زیر کر سکتی ہے اور تحریک لبائک پاکستان کو کسی صورت بھی دوسری جو تنظیمیں ہیں ان سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب بھی تحریک لبائک پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کچھ کارکنان کا یہ کہنا تھا کہ اتحاد اہل سنت وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اہل سنت کو اتحاد کرنا چاہیے کیونکہ بڑا جو مارکہ ہے اس کے لیے بڑی تیاری کرنی چاہیے آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف نون لیگ ہے دوسری طرف پی ٹی آئی ہے ان کے مقابلہ کرنے کے لیے تمام طرح اہل سنت والجماعت کو ایک ہونا پڑے گا ناظرین تیسری طرف اگر دیکھا جائے تو کچھ کارکنان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان تمام علماء کرام سے اتحاد کیا جائے ہم اتحاد کے جو ہے وہ خلاف نہیں ہیں لیکن اتحاد کی کچھ شرائط ہونی چاہیے کہ ان کو بقیدہ طور پر تحریک لبائک پاکستان میں شامل نہیں کرنا چاہیے ان کو صرف اور صرف الیکشن کے لیے ان سے اتحاد کرنا چاہیے ان کو کوئی بھی جو عدہ تحریک لبائک پاکستان میں وہ نہیں دینا چاہیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے ایمکیم سے اتحاد کیا اس کے علاوہ کاف لیگ سے اتحاد کیا تحریک لبائک پاکستان کے کارکنان کا یہ کہنا تھا کہ وقتی طور پر الیکشن میں ان سے اتحاد کیا جائے لیکن تحریک لبائک پاکستان میں بقیدہ طور پر ان کو شامل نہیں کیا جائے ناظرین اگر اتحاد اہل سنت کے حوالے سے بات کی جائے تو بڑے بڑے علمائے کرام جو ہیں ان کی جو میٹنگ ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ دو ہزار تئیس کے الیکشن سے پہلے پہلے علامہ سعید حسین رزوی اور ڈاکٹر اشرف اصف جلالی کی جو ملاقات ہیں وہ کرائی جائے اور پہلے مرحلے میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کاری زوار بہادر اور علامہ سعید حسین رزوی کی جو ملاقات ہیں وہ ہوئی ہیں اگلی جو ملاقات ہیں وہ مفتی منیبو رحمان سے کاری زوار بہادر کرنے جا رہے ہیں اگر اتحاد اہل سنت کے حوالے سے کاری زوار بہادر بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ تحریک لبائق پاکستان اور دوسری جو جماعتیں ہیں ان کو ایک پیج پر کھڑا کیا جائے اور جو بڑا مارکہ ہے دو ہزار تئیس کا اس میں تحریک لبائق پاکستان کو کام یاب کروایا جائے اس کے بعد اگلی جو ملاقات ہیں وہ مفتی منیبو رحمان سے ہوگی اس کے بعد ڈاکٹر اشرف اصف جلالی سے کاری زوار بہادر ملاقات کریں گے اور علامہ سعید حسین رزوی سے کیا باتیں ہوئی ہیں وہ بھی ان کو بتائیں گے اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ اتحاد جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے تمام جماعتوں میں لیکن یہ بات آپ لکھ لیں کہ انشاءاللہ آنے والے دلوں میں تحریک لبائق پاکستان اور دوسری جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ اتحاد ہو سکتا ہے